اس وقت میں لندن، اٹلی، پرتغال کے بعد ہنگری جا رہا ہوں ہنگری کے بعد سیزر لینڈ اور پھر پیرس اور پھر دبائی جانا انسانی حقوق کی میٹنگز اور ہیومر آیٹس کے لیے آج میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج سے تقریب ان ایک سال پہلے میں نے انڈیا کی پروپوگنڈیز جو پاکستان کو توڑنے کی نسازتیں تھیں جو ویب سائٹیں تھیں اور جو ارگنیزیشنز تھی جنائٹی نیشن میں اور یورپی یونین میں ان کے خلاف کمپین شروع کی اور آج تک کچھ عرصہ پہلے وہ ساری ارگنیزیشنز ویب سائٹ باندھ ہوگی اس سفر میں مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی میرے انڈین لابی نے مجھے دہشت گردوں کی لسپ میں ڈالنے کا لیے آن لائن پٹیشن بھی دائر کر رکھی تھی اور میرے خلاف ائر پورٹوں پر شکایت لگا رکھی تھی یونائٹی نیشن میں میرے خلاف کمپلینٹس اور پٹیشن بھی درج کی ہوئی کہ میری یونائٹی نیشن کی ممبرشپ ختم کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میرے ساتھ تھا حق کے ساتھ تھا میں کامیاب راہ سرخ رہا ہوں انڈیا کی پیڈ لابی جو پیسے لیتی تھی انڈیا نے انہوں نے انٹرنیشنلی میرے خلاف کمپین شروع کی میری فیملی کے خلاف میرا فیس بوک اکاؤنٹ باندھ ہو گیا میرے خلاف گندی غلیز حرکتیں شروع کی ان ساری کمپین میں لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستانی تھے انہوں نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے حسد میں جلس جلسی میں تکلیف میں یا اپنے ذاتی دکھ میں جو میرے خلاف کیا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جن لوگوں نے جانتے ہوئے دو چار لوگ ایسے ہیں جو میرے اپنے شہر سے ہیں جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا میں آج ان کو معاف نہیں کروں گا میں ان کو اللہ کے ہاں روز قیامت والے دن گریبان سے ضرور پکڑوں گا جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ بریسٹل ائر پورڈ پہ کیا سوشل میڈیا پہ کیا میں آپ پہ اور آپ کی سوش پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدایت دے انشاءاللہ رہتی دنیا تک جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بنوں گا میرے بننے کے بعد میرے بتیجے میرے بیٹے میرے دوست انشاءاللہ اسی طرح انسانیت کی آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم کربلا کے ماننے والے حق کے لیے جان دینے والے عزیز وقتی طور پر جیت گیا تھا لیکن رہتی دنیا تک دنیا کے لیے لانت کی نشان بن گیا ہے اور حسین رہتی دنیا تک ایک عزت کا مقام ہے ہم حسین کے ماننے والے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں رزاک اللہ خیر اللہ حافظ موسیقی